بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ریڈنگ سٹریٹیجیز اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ رفیسر آمیر عفضل آپ کے سامنے ریڈنگ سٹریٹیجیز اینڈ ٹیکنیکس ایک ایسا جنرل ٹاپک ہے جو ہماری تمام تر جو مائنر کورسز ہیں اس میں پڑھایا جاتا ہے ریڈنگ سکلز کے نام سے اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ تمام جو بی ایس پروگرامز ہیں یا ہماری جتنے بھی انڈر گیجویٹ یہ گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس کے جو کمپلسی کورسز ہوتے ہیں اس کا یہ ایک کمپلسی پارٹ ہوتا ہے ریڈنگ سٹریٹیجیز اینڈ ٹیکنیکس جاننا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے سب چاہے ایک عام ریڈر ہو چاہے سٹوڈنٹ ہو چاہے ٹیچر ہو ہم ڈیلی بیسز پر پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے ہمارا ایٹیٹوڈ ٹورڈز ریڈنگ کیا ہونا چاہیے ہمیں کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے اپنی ریڈنگ کو زیادہ سے زیادہ نالیجبل میننگفل اور زیادہ سے زیادہ کنسٹرکٹیو بنانے کے لیے پروڈکٹیو بنانے کے لیے تو وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا چلیے دیکھتے ہیں جی کہ وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہم ریڈنگ کہتے کس کو ہیں How can we define reading Reading is defined as a cognitive process that involves decoding symbols to arrive at meaning یعنی جو ریڈنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک written material جو کہ code کیا گیا ہے اس کو encode کیا گیا ہے ورڈز میں اور ورڈز کو ہم symbols کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کو ہم نے decode کرنے جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے understand کرنے Reading is an active process of constructing meanings of words Reading with a purpose helps the reader to direct information towards a goal and focus their attention سو ہم نے information لینی ہے information کیسی ہم نے construct کرنے ہیں meanings of words اور پھر ہم نے اپنی attention کو اس meanings تک لے جا کے ہم نے بات میں پھر اسی meaning کو دوسروں تک impart بھی کرنا ہے so this is what reading is so یہ ایک بڑا active process ہے ہم اس کو نیک passive process کے طور پہ یا skill کے طور پہ نہیں لے سکتے سیکنڈ جی کی کیا ایسی strategies کی ہمیں ضرورت کیوں ہے Reading strategies and techniques are tools and approaches used to improve reading comprehension reading comprehension بہتر ہونی کرنے کے لیے retention and engagement ہم نے اپنا جو ہم نے پڑا ہے اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اپنی involvement بھی بنانی ہے they help readers make sense of text especially complex or unfamiliar ones اس سے ہمیں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ ہم نے text کو کیسے ایک meaningful text بنانا ہے خاص طور پہ جو مشکل ہیں جس کو ہم نے پہلے نہیں پڑا ہوا and are useful for both academic and everyday reading اور یہ ہم نے اپنی reading کو useful بنانا ہے تو یہ اس لئے ہمیں اس طرح techniques کی strategies کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلی technique جو ہم use کر سکتے ہیں that is previewing previewing is the process of getting an overview of the text before you start reading it thoroughly اب previewing یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک book آگئی یا آپ کے پاس ایک paragraph آگیا اور آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کے بارے میں ایک mind میں ایک sketch بنایا آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا اس کا background جاننے کی کوشش کی تھوڑا اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا اس کی بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کی ایک overview اپنے mind میں بناتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں what it is actually about purpose کیا ہوگا to activate prior knowledge and set a purpose for reading ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے background میں کیا ہے یہ اس کا purpose ہے اور use ہم اس وقت کریں گے before you begin reading a new chapter book اور article تو اس وقت پھر ہم یہ previewing کا جو technique ہے یہ ہم use کر سکتے ہیں judging prior knowledge اسی سے ملتا جلتا ہے reading strategy refers to the process of assessing what a reader already knows about a topic before they start reading a new text اچھا یہ ایک بڑی مزدار اور بڑی interesting technique innocence کہ یہ آپ کہہ لیں کہ بڑا minute سا point ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے clear کر لینا چاہیے کہ اس topic پہ اس article پہ اس particular book یا جو subject ہے اس کے بارے میں ہم already کیا جانتے ہیں تاکہ ہم یہ judge کر سکیں کہ after reading ہمارے علم میں اضافہ کیا ہوا تو جو ہم اگر prior knowledge جان لیں گے تو اس کا purpose یہ ہوگا کہ background اس کا پتہ چل دائے گا اور ہمیں اپنے existing knowledge کا پتہ چل دائے گا کہ اس topic کے بارے میں ہم already کیا جانتے ہیں before start of any fictional یا non-fictional writing جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ اس کا prior knowledge ہے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے making prediction یہ بھی sequel اس کا predicting involves using clues from the text to anticipate what will come next ہم نے پڑھتے جانا ہے start کرنا ہے پھر ہم نے یہ اندازہ لگانے کے آگے کیا آ سکتا ہے purpose اس کا یہ to stay engaged and focus on key ideas while reading ہمیں اس کے key ideas key principles جو اس کے key points ہیں جو major ideas اس طرح سے ہم focus کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں use cup کرنا چاہے before and during reading especially with narratives or arguments جہا ہم arguments ہو جہا ہم پہ narrative ایک سے زیادہ اور during reading اور before reading یہ ہمیں prediction والا جو ایک mind میں concept ہے یہ awaken رکھنا چاہیے visualizing اسی سے آگے چلیں visualizing is the process of creating mental images جب آپ نے predict کر لیا preview کر لیا prior knowledge آپ نے لے لیا تو اب آہستہ آپ کے mind میں کچھ images بننا شروع ہو پرپس اس کا یہ ہوگا کہ to enhance understanding especially with descriptive or narrative text میں یہ آپ کا بہت ضروری ہے while reading stories descriptive passages anything with strong imagery imagery والا جہاں text آئے گی تو وہاں پر یہ آپ کا visualizing یا incidents ہوں جہاں پر کوئی description دی گئی ہو کسی landscape کے بارے میں کسی واقعے کے لیے اب یہ visualizing والی جو technique یہ use کر سکتے ہیں understanding the sequence sequencing as a reading strategy involves understanding and identifying the order in which events ideas or steps occur in a text یہ ہمیں order کے بارے میں بتائے گا کس sequence کے ساتھ cohesion and coherence سمجھنے کے لیے ہمیں sequencing کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے the strategy helps creators improve comprehension by organizing and the purpose is to get information logically especially narratives processes or chronological descriptions chronological descriptions میں narratives میں processes میں ایک sequence کا ہونا اور sequence کو جاننا logical connections کو سمجھنا ضروری ہے for that purpose we have to be sequential اور when there is a text having factual or statistical or story based on incidents of a sequence so وہاں پر ہمیں یہ use کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے skimming یہ ہماری بہت ہی مشہور technique it involves quickly glancing over a text to get the general idea we have done before a technique you have to read 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 the idea to get a broad understanding of the content actually this technique is when you when you are trying to decide whether the text is relevant or when you need a quick overview relevance دیکھنی ہو یا time کم ہو اور آپ نے quick overview کرنا ہو تو اس وقت یہ آپ اس technique کو استعمال کر سکتے ہیں اسی کے سیکویل میں next جو ہے اس کا الٹ ہے to find out some specific information or keywords in a text اور یہ purpose اس کا یہ ہے یہ زیادہ detail میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کے specific keywords information جو ہے وہ ہم جان سکیں وہ ہم اس میں سے extract کر سکیں to find particular details such as names dates facts ویرہ ہم نے الگ سے جسے جو note کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کے رہے میں scanning کرنی پڑتی ہے اور when you are researching for a specific piece of information in larger text جب ہم کوئی بہت specific information ڈھونڈ رہے ہوں یا ایک large piece of writing اور اس میں سے ہم نے کچھ key ideas نکال ہوں تو اس کے لئے پھر scanning کی ضرورت پڑتی ہے questioning involves generating questions before during and after reading to deeper understanding اب questioning again بڑا basic technique ہے book شروع ہونے سے پہلے text شروع ہونے سے پہلے mind میں question ہے کی book جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ جو topic ہے جو phrase میں پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے کیا تھا اس میں ہوگا کیا اس کے کیا aspects ہوں گے اور during book جو آپ کے mind میں questions آتے ہیں اور جو end questions آئیں گے یہ ایک اچھی technique ہے تاکہ آپ اس لکھے ہوئے apart making inferences یہ تو بہت زیادہ ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کے writing میں آپ کو clear information نہیں ملے گی تو آپ کو infer کرنا پڑے گا making inferences involves drawing conclusions based on evidence from the text combined with your prior knowledge اب آپ نے ایک already knowledge موجود ہے آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں ٹیکسٹ پڑی ٹیکس تھوڑی سی vague ہے مشکل ہے complicated ہے difficult words ہیں structure مشکل سے سمجھ میں آرہا ہے تو آپ نے already existing knowledge کی بنیاد پہ اور اس میں موجود keywords کو ڈھونڈ گئے تو آپ نے ایک infer کرنا ہے اخذ کرنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا مجھے یہاں سے کیا چیز explicitly stated تو اس وقت یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے chunking involves breaking the text into smaller manageable parts for easier understanding آپ chapters میں divide کر لیں chapter کو parts میں divide کر لیں paragraph میں divide کر لیں chunks بنالیں parts بنالیں pieces بنالیں اور اس وقت ہوتا ہے جب بہت مشکل text ہو تو avoid ceiling over long or complex text مشکل text ہو تو پھر آپ پارٹس بنا لیں پارٹس بنا کے تو آپ اس کو الگ سے سمجھ لیں سمجھ کے پارٹس الگ سے لکھ لیں پھر ان کو combine کر لیں when reading lengthy or dense material ہو تو یہ اس وقت آپ اس کو use کر سکتے ہیں کر لیں آپ جو پائیں آپ کو point سمجھ میں آ رہا اس کو margin پہ لکھ لیں سائی پہ لکھ لیں الگ سے note کر لیں اور اس طریقے سے آپ کم text easier to review later and during اور after reading یہ آپ اس process کو continue کر سکتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس ایک بہت ہی important اور بہت ہی productive قسم کی ٹھنکی کہ that is SQ3R method SQ3R method ہے survey question read recite review and it's a systematic reading strategy designed to improve comprehension and retention steps ذرا سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے we have to go for survey skim the text to get an overview skimming ہم پڑھ چکے ہیں پہلے آپ ایک overview لیجی ایک تیکسٹ کا ایک idea general idea وہ لکھ لیجی question turn headings or key points into questions جتنے headings ہیں جتنے key points ہیں جتنے chapters ہیں chapters کے اندر سوشل sciences کے even sciences کے students یہ use کر سکتے ہیں جتنے headings ہوتے ہیں اتنے questions کے بن سکتے ہیں read the text in detail looking for answers to your questions یعنی وہ پہلے جو overall idea لیا number one number two آپ نے questions اپنے headings کو questions میں بدلا ان questions کے answer آپ لیجی نکالنے ہیں یعنی آپ نے جب paragraph پڑھنا ہے یا chapter پڑھنا ہے تو اس میں سے آپ ریڈنگ کر کے تو question نکال آتا ہے اس میں recite کرنا summarize what you have learned in your words یا آپ نے بلند آواز میں read it aloud and then finally review go over the material again to reinforce your understanding اس کو review کیجئے اس کو revise کیجئے اس کو edit کیجئے proof read کیجئے تو اس طرح سے آپ کا یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ method جو انتمام جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں techniques یہ اس کا crux ہے یہ اس کی ایک summary dear students یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے techniques رکھیں strategies اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس chapter میں میں کوشش کی جو major techniques ہیں وہ سامنے میں رکھ سکوں کافی کوشش